موسیقی 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 ہوتی کہ یہ کسی کو بھی آہ بغیر روکے بغیر اشارہ دیے ویسے شہریوں کا یہ قتل عام کرتے رہیں گے شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی جواب نہیں ہے بلکل عزیز اس طرح کے آج یہ واقعہ یہ ہمارے آمر بلوچ آہ کی جو جان گئی ہے صرف آمر بلوچ کی نہیں ہے اس سے قبل بھی کتنے ہی بے گناہ نوجوان اور شہری آہ پولیس کے اس طرح کے بیہیوئر یا ایٹیٹیوٹ کا شکار ہوئے ہیں آہ عزیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد مقدمہ درج ہوا ہے آمر آہ کی والدہ کی جانب سے اس میں آہ کیا سیکشنز لگائے گئے ہیں اور کس طرح ان کی فیملی کے کیا ریاکشن ہے وہ مطمئن ہیں فیملی ممبران آہ جس طرح کی پولیس کی کاروائی سامنے آ رہی ہے ابھی تک دیکھیں یہ اس سے اس واقعے کا مقدمہ آہ شاہرہ فیصل تھانے میں آہ ایٹی تاریک مستوی صاحب کی موجودی میں مقدمہ درج ہوا جس میں سیون ایٹی اور تیل سو دو کی دفعات شامل کی گئی ہیں یہاں تک تو ہم مطمئنے فیار کے حوالے سے لیکن ہم مزید یہ دیکھیں گے کہ پولیس کا آہ رویہ اس حوالے سے کیا ہے جس طریقے سے آج ان تینوں ملزمان کو آہ ایٹی سی عدالت میں پیش کیا گیا ہے آہ اس کے انتیابی سلوک آہ آہ برطاؤ کیا گیا ہے آہ انہیں دشتگرد کیونکہ مقدمہ دشتگردی کا ہے لیکن انہیں دشتگردی کے ایک کے تحت پیش نہیں کیا ان ملزمان کے چہرے بھی چھپائے نہیں گئے اگر آہ پہلے دن سے اس مقدمے کی یہ صورتحال ہے تو انویسٹیگیشن پر آہ کوئسچن اٹھیں گی آگے اگر اسی سلسلے کو اگر جاری رکھا گیا آپ آپ سمجھ رہے ہیں عزیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس اپنے ڈپارٹمنٹ کے افراد کو سپورٹ کر رہی تھی حتیٰ کے مقدمہ سیون ایٹی اے کے تحت مرڈر کیس درج ہوا لیکن پولیس نے آج جب ان کو ریمان کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کیا تو نہ صرف ان کے موں کھلے رکھے حالانکہ یہ موں ان کے بند رکھنے چاہیے تھے کیونکہ موں کھلے رکھنے سے آگے چل کے ملزمان کو فائدہ ہوگا اور جو مدعی مقدمہ ہیں ان کا کیس کمزور ہوگا اس کے علاوہ اور آپ کے سمجھ یا آپ کے مطابق ان کا اور کونسی سپورٹ کی پولیس نے فیلال تو ہمیں یہی دکھائی دے رہے چونکہ آج فرض دیتا ہوں ان کی پیشی کی گئی اور اب تو ان کا ریمان لیا جا ہے دو جنوری کو ان ملزمان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اس دوران ہم دیکھیں گے پولیس کا رویہ ہماری خیال کے ساتھ ملزمان کے ساتھ ملزمان جیسا برطاو کیا جا رہا ہے یا پھر انہیں اب تک پولیس اہلے کار تصور کیا جائے ابھی تک ہم اس چیز اس معاملے پر بھی کنسیز ہیں تک کہ سیون ایٹی کا مقدمہ درجے ان کو دیشتگرد قرار دیا جائے ان کی نوکریوں بلغاز کی جائے لیکن اب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایسے کوئی اقدام نہیں کیا گیا تو ہماری جو فیملی ہے وہ کل تک تو مطمئن کی پولیس کے رویہ کے حوالے سے لیکن جو جس طریقے سے آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے انہیں پروٹوکول دی گئی ہے ایک انتیازی سلوک برتا گیا ہے ایٹی سی کے جو دفعات ہیں یا تو اس کی جو بھی کاروائی ہے اس سے مکمل طور پر بروکار نہیں لیا گیا تو یہاں پر ہماری فیملی کنسیزن کے شکار ہے اور وہ پولیس کے رویہ کے حوالے سے یہ ایک توالیہ انشان ہے اسے ہم مزید فیملی سے ڈسکس کر کے ڈسکلوز کریں گے عزیز آج تدفین ہوئی آمر بلوچ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ابھی تک آپ کے جو فیملی ہے اس کی جو لوہکین ہیں ان سے پولیس افسران کی سینئر پولیس کی لیڈرشپ کی کوئی کمیونکیشن ہے یا ان کو کوئی تسلید یا اندلاسہ دیا گیا ہے کہ ان کو مکمل انصاف ملے گا اور پولیس کے جو سینئر افسران ہیں وہ اس مقتول نوجوان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اب تک تو یہ صرف باتوں کی حد تک ہمیں دکھائی دیا ہے مقدمہ کی حد تک دکھائی دیا ہے نماز جنازہ ہوئی ہے تو نہ سین حکومت سے کوئی نمائندہ آیا ہے نہ کسی وزیر نے رابطہ کیا ہے نہ ہی کسی سین پولیس کے افسر نے یہاں پر دورہ کر کے فیملی کے ساتھ ان کی والدہ اور دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی اوصلہ افضائی نہیں کی تو دیکھیں یہاں پر ایک جی عزیز پولیس کے لیکار اگر حلاق کرتے ہیں نوجوانوں کو اگر ڈیکیتن کی جانب سے فائرنگ میں شہری بھی مارے جاتے ہیں پولیس والوں کی جانب سے بھی اگر شہری مارے جا رہے ہیں تو یہاں پر شہری کہاں جائے کن سے سوال کرے کیا ریاست یہاں پر خصوروار نہیں ہے کیا ریاست جواب دے نہیں ہے سن حکومت کہاں ہے اس وقت سن پولیس کے اعلی افتران کہاں ہے کوئی رابطہ کیوں نہیں کرتا ہے کوئی یہاں کا دھورہ کیوں نہیں کرتا تو یہ سمجھ تبالہ تر ہے بڑی مہربانی آپ کی عزیز بلوچ آپ نے وقت دیا ویورس ہی گزرل لہارے گلستان جوہر وارے علاقے میں پولیس جی اتھاں بے گناہ ہمار جی ویل آمیر بلوچ جی سوٹ جی زبانی تبہاں جی سامو اسان سموریوں شہیوں رکھیوں سی ہیں جی کا انفرمیشن انہیں موجب آئے وہ تانسان شیئر کیسی ہیں یقین انہیں معاملے تھے وزیر جی نوٹس کامپو پولیس جی سینئر کمانڈ آئے انہیں فوری طورتی ریئر کے آئے جواب دارن کھے جی کے جواب پولیس جا اہلکار آئے انٹرے انہیں گرفتار کے ہوئے آئے انہیں خلاف ایف آئی آر داخل کئی وی آئے پر علمی آئے دکھوئی دڑ یا افسوس نوٹس ناک گا لیا ہے تا ہی نے کس مجا واقعہ نرگو کراچی میں پرسن جوین شہرن میں بھی بھیرے بھیرے ساں پیش جن تھا کراچی میں نے کس مجا واقعہ تاہاں کے ودی کا ڈیسنے بودھر میں ایند آئین چھو تا کراچی جی پولیس انہ والے ساں ودی کا خوف ناک طریقے ساں ریئٹ کرے پئی بے گناہ مانن کے وات ویندے مارے چھرن جی عزیز بلوچ جے پئیو تا عدالت تک ہاں پہری ہوں روڈن رستن تے عدالتوں لگائیں تے کراچی شہر اندر کھوڑ سارا بیا ایشوس آہین پر ہی جی کا پولیس جی مسینلنگ آہے یا انتائی سیریس آہے وہ جی ماضی میں نتے قانون سازیب تھی آہے پولیس جا جی کے آفیسر سچن تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی جی ایسیت میں مختلف آفیسر مختلف ایسو پیز متعارف کرائیں تھا پرابد کسبتی ساں روڈن رستن تے بیٹھل پولیس جا ایلکار آفیسر بھیرے بھیرے ساں پانجے اختیارن کے ناجائز استعمال کندے نظرین دائن جی ماہینکس مجا خوف ناک سانہا جنم بٹھن دائن یقینا پولیس جی جی کا فیزیکل ٹریننگ آہے انہوں سے گلوگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے سن سرکار کے پولیس جی آفیسر جوانن جی جی کا سائیکالوجیکلی ٹریٹمنٹ آہے ٹریننگ آہے نفسیاتی وہ آپ جی سنکھا پہ ضروری آہے جو کے انوائرمنٹ میں پولیس جی جی کا نفری آہے انہوں جی نفسیات یا مینٹل ہیلتھ جی حوالے سامنے ایس او پیز جو جنکھا پنے ڈپارٹمنٹ انہوں تے بازابتہ کم کرے جی ہنکس میں جی بے گناہ رتو چھان کھی روکے سکجے آمر بلوچ جو بے گناہ موت نرگو اسان جی سماج اسان جی نظام اسان جی سوسائیٹی پر خود پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس جی سینئر لیڈر شپ لائے ایک تمام وڈو سوال آہے سوال یا نشان آہے جن جو جواب بہرحال ڈپارٹمنٹ کے دیانوں پون دو ویورس وقت تے پیو بریک کا جو بریک کھام پو پانا واپس ہی دا سی ہیں پروگرام جسل سلو جاری رکھانا سی